بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے نام منیف حاروک ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں منیف حاروک اوفیشل یوٹیوب چینل ہر روز کی طرح آگ بھی آپ سب کا بہت شکریہ ادا کروں گا آپ سب کی محبتوں کا اور آپ سب کی انکارجمنٹ کا جس کی وجہ سے میں روز انکارج ہوتا ہوں کہ آپ کے سامنے کچھ نئے حقائق رکھے جائیں کچھ نئی خبریں رکھی جائیں جو معاملات ہو رہے ہیں وہ ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے اور پاکستان کی سیاست کے اندر زیادہ ہونے جا رہی ہے لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ ذرا ان پر بات ہو جائے سب سے پہلے تو یہ کہ عمران خان صاحب کو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ اڈیالا جیل شفٹ کر دیا گیا ہے بتائے جاتا ہے کہ ان کی خواہش کے خلاف شفٹ کیا گیا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب کے لیے اگر آپ کو یاد ہو وہ کمرے کا باتروم بہتر کیا گیا تھا وہ سیل بہتر تھا اب اڈیالا کے اندر اگزیکٹلی اس طرح کے حالات تو شاید نہیں ہوں گے لیکن اڈیالا نسبتاً اٹک جیل سے بہتر جیل ہے اٹک جیل کا میں نے شروع میں آپ کو کہا تھا کہ وہ رف سا جیل کھا رہا تھا ہے ہیوی بہت پرانا اڈیالا بھی پرانا ہے لیکن شاید یہاں پر ثورتحال بہتر ہو کیونکہ یہاں پر جو سیاسی قیدی ہیں ان کی انٹری اگزیٹ کافی زیادہ ہوتا رہا ہے تو عمران خان صاحب کا اب تو عدالت نے کیونکہ حکم بھی دیا ہے کہ جو ان کو سہولیات ملنی چاہیے قانون کے مطابق وہ یہاں پر بھی ملنی چاہیے لہٰذا وہ سہولیات تو انہیں ملیں گی جہاں تک کھانے پینے کے معاملات ہیں وہ جہاں تک میں پتا کر پایا وہ عمران خان صاحب کا کوئی ایشو نہیں ہے ان کو کھانے پینے کے سہولت یہاں پر ملے گی ان کی فیملی نے پیدلے بھی پیسے جمع کروایا تھے اب یہاں پر بھی وہ ارینجمنٹ شاید ہو جائے گا ہاں جو بات تو پرابلمیٹک ہے اور عمران خان صاحب کے لیے مسئلہ بن رہی ہے وہ ایک تو یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کا ان سے کیا تعلق رہ گیا ہے یا ختم ہو چکا ہے فلحال دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان خود بھی زد پر اڑے ہوئے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ میں معافی نہیں مانگوں گا کیونکہ میں نے تو ناو مئی کو کچھ کیا ہی نہیں مقاول ان کے کے اور ان کے وقلا کے جو ان کے وقلا سے باتیں ہوتی ہیں پھر وہ باہر آ کے کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے لوگوں نے کیا اور جس طرح سے اب ساری بات ہے کہ کوئی آپ سے ہر پیس آف ایویڈنس یا ہر شہادت یا ہر جو ثبوت ہے وہ شیئر نہیں کرے گا آپ کو اندازہ ہوتا ہے بہت سی چیزوں کو پڑھ کے یا بہت سے لوگوں سے انٹریکٹ کر کے کہ جو کیس بنائے گئے ہیں ان صدادہ دہشتگردی کی عدالتوں کے اندر یا جو جی ایٹی نے ریپورٹ کیا ہے ان کے مطابق تو ایسا لگتا ہے اور جو شواہد ملتے ہیں کہ عمران خان صاحب گیا ان کی جماعت ڈریکٹلی لنکٹ ہے سانہ ہائے نو مئی سے اور اس کی پلاننگ ہوئی ہے جب یہ ہوا ہے تو پھر اس کا کوئی کوئی مختلف نتیجہ نہیں نکل سکتا اس کا نتیجہ یہ نکلنے کا کہ لوگوں کو سزا بھی ملے گی اور ممکن ہے عمران خان صاحب کو بھی اس کیس کے اندر سزا ملے کیونکہ ابھی اس کیس کے اندر تو چار چیٹ بھی مکمل طور پر فائل ہوئی نہیں ہے یا اگر ہوئی ہے تو ابھی معاملہ چل نہیں رہا وہ اس طرح سے ابھی اس کی سپیڈ اپ نہیں ہوا لیکن ایک تاثر یہ ہے کہ اب کیونکہ عمران خان اڈیالا جیل آ گئے ہیں تو اب جو ایک تو سائفر والا معاملہ اب اوپن کورٹ میں ہوگا تو ریاست کو بھی بتانا پڑے گا کہ عمران خان صاحب نے کیا 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 اور کیا کیا غلط کیا جو بات تکلیف دے ہیں وہ یہ ضرور ہوتی ہے کہ ہمارے ملک میں سیاستدانوں کا احتساب تو بڑا آسانی سے ہوتا رہا ہے یا سیاستدانوں کو رگڑا بھی لگ جاتا ہے وہ کسی بھی جماعت سے ہو وہ فدائر میٹر کسی بھی جماعت سے ہو باقی کسی کا نہیں ہو پاتا باقی مقتدر لوگوں کا نہیں ہو پاتا یہ ایک آئرنی ہے آہ ہے تاریخی طور پر رہی ہے اور کم از کم مجھے اپنی زندگی کے اندر تو یہ ایک ایسی آئرنی ہے جو کہ رہ گی اور یہ کبھی ختم نہیں ہوگی بہرحال جو جس نے کیا اگر اس نے کوئی کرمنل کام کیا ہے تو اس کا سزا تو پھر اسے ملے گی عمران خان صاحب کو بھی اس میں آہ وہ خود کو اس سے بری الزمہ میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں وہ نہیں کر سکیں گے جتنا مرضی وہ کہتے رہے لیکن کیونکہ ان کی اسٹیبلشمنٹ سے اس وقت بات نہیں ہوئی لہذا وہ اپنے سٹانس پر گئے ہیں اور اڑے ہوئے ہیں کہ بھئی ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہم نے تو نو مہین کو کچھ کیا ہی نہیں یہ تو ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اب اس بات کو آپ جھوڑ دیجئے اس بات سے جو کہ آپ کے نگران وزرعظم جناب انوارالہ کاکر صاحب نے کی ہے انہوں نے ایک انٹیویو دیا ہم انٹیویوز وہ کافی کیونکہ بینلو قومی دورے پر ہے یون گئے تھے پر لندن میں ہیں تو انہوں نے ایک انٹیویو دیا جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر فوج کا کردار اس لیے نہیں ختم ہو سکتا پولٹکس کے اندر کیونکہ سیاستدان فوج سے بہت سے فائدے لیتے رہے ہیں اور اقتدار حاصل کرنے کے لیے فوج کو اپنے یا فوج سے مدد لیتے رہے ہیں دیکھئے یہ بات انوارالہ کاکر صاحب کیوں کر رہے ہیں تو یہ کہ ان کا پرسنل ایک بیک گراؤنڈ ہے وہ باپ پارٹی آپ کو پتا ہے باپ پارٹی کیسے بنی تھی باپ پارٹی اسٹیبلشمنٹ نے بنائی تھی زرداری صاحب نے مسلمی قنون کی حکومت گروائی اسٹیبلشمنٹ نے بنوائی اور سلسلہ پھر چلتا رہا وہ تو کبھی تبدیل نہیں ہوگا وہ تو ایسے ہی چلتا ہی رہے گا ہمارے ملک میں یہ بات فیکٹ ہے کہ سیاستدان اگر ٹوٹل ملا کے سینٹ چاروں صوبائی اسیملیاں جب وہ ہوں قومی اسیملی ملا کے کتنے بارہ سو گیارہ بارہ چودہ تیرہ سو بندیں ہو جائیں گے ان میں سے ایک ازار بندہ تو آپ کو کم از کم ایسا ہر وقت ملے گا جو اشارے کا انتظار کر رہا ہوگا اسٹیبلشمنٹ کے کیا کرنا ہے حکم کریں یہ تو بات میں اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا لیکن جہاں میں یہ کہتا ہوں وہاں میں یہ بھی ضرور آپ کے سامنے تلخ حقیقت رکھوں گا کہ اسٹیبلشمنٹ نے پچھلے پچھتر چھتر سالوں میں ہمارے ملک میں کب دروازے بند کی ہیں اپنے لئے کہ بس ہمارا کوئی لینا دینا نہیں سیاست جانے ملک جانے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے پولٹیکس سے یہ باتیں کہہ دینا تو بڑا آسان ہوتا ہے کرنے میں پرابلم ہے نا تو کرتا تو کوئی بھی نہیں ہے ہمارے ملک میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار تھا ہے اور رہے گا میری زندگی میں تو میرے کم از کم یہ جتنی میں میری زندگی ہے میرے تو لگتا ہے کہ یہ کبھی ختم نہیں ہوگا تو اگر اگر سیاستدان سیاستدان ہر وقت رالے ٹپکاتے رہتے ہیں فوج سے مدد لینے کے لیے تو کیا فوج نے کبھی اس دروازے پہ لکھا ہوا ہے کہ سرویسز آر ناٹ اویلیبل یا یہ مطلوبہ سہولت آپ کے لیے میسر نہیں ہے کہہ دے نا بھئی اپنے کام ہے خود کرو جا کے یار ملک کو درست کرنا ہے تو خود کرو چیزیں وہ ٹھیک کرنی ہے خود کرو اب کیونکہ سیاستدانوں نے کو کے اوپر بڑا آسانی سے الزام آ جاتا ہے تو ذرا یہ کاکڑ صاحب کو یہ بھی کہنا چاہیے تھا کہ ہم ایک نیشنل سیکیورٹی سٹیٹ ہے ہمارے ہاں جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے میرے ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہے لیکن اس کا کردار پہلے دن سے ہے وہ حاوی ہے آج بھی رہی ہے آج بھی اور آگے بھی رہی گی تو نیشنل سیکیورٹی سٹیٹ کے اندر کبھی بھی سیاست مضبوط نہیں ہو سکتی یہ بات ذہن میں رکھیے گا یہ وہ باتیں ہیں جو شاید کاکر صاحب کوئی کرنی چاہیے اب انگران وزیراعظم ہے تو یہ باتیں انہیں کرنی چاہیے یہ نہیں صرف کہہ دینا کہ آپ کے سیول ادارے کمزور ہیں چلیں جی ادارے کمزور ہیں تو اداروں کے کمزور ہیں انہوں کی کوئی ایک وجہ صرف سیاست دان تو نہیں ہے نا یا ملک کی سیاست ہی تو نہیں ہے کہ جو کمزور ہے آپ دنیا کے سب سے بڑی جمہوریت بھارت پاکستان سے کئی گناہ زیادہ بڑا ملک پاکستان سے کئی گناہ زیادہ بڑی سیاست اور کرپشن لیکن وہاں پر یہ پاکستان والے حالات نہیں ہے بھائی کیوں نہیں ہے اس کے لیے میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ بھائی تاریخ پڑھا کریں تاریخ پڑھے آپ کو بتا لگ جگہ کیوں نہیں ہے لہٰذا تجربہ گاہ ہے وہ صرف سیاست دانوں کی وجہ سے نہیں ہے وہ ہمارے جو بہت سے ہمارے جو دوست ہیں اسٹیبلشمنٹ کے وہ خود اس بات کا ادراک کرتے ہیں کہ پروجیکٹس انہوں نے کی ہیں لوگوں کو سیاستوں میں بھائے وہ میاں نواز شریف کو کوئی آ رہے ہیں یا کسی زمانے میں بھٹو صاحب سے کوئی محبت تھی یا عمران خان صاحب کو لائے گیا باپ پارٹی بنائی گئی کبھی پی ایمیل کیوں بنائی گئی یہ صرف سیاست دانوں نے گھر بیٹھ کے کمپیٹر کو بنا لی تھی ارے بھائی کسی کی انوازمنٹ تھی تو بنی نا ملک میں مارشلہ لگے کیوں لگے کہ ملک کا نظام جی ہم یہ چلانا ہے تو پھر یہ وہ باتیں ہیں جو ان کو یہ تلخ حقیقتیں ہیں تو پھر پوری بیان کرنی چاہیے کہ صرف سیاست دان ہی نہیں یا سیویلین ادارے کمزور نہیں ہیں ایک جو ریاست کے اندر جو کنڈکٹ ہوتا ہے ایک مقتدر ہلکے کا جیسے ہم اسٹیبلشمنٹ کی ہیں وہ بھی کافی حاوی ہے اور وہ ہے آج بھی ہے لہٰذا ہمارے ملک کے بشمار مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے میں کہہ دے تو کنڈی لگا دیں بند کر دیں کہ بھائی جاؤ یار بھاگو ہمارا کیا کام ہے سیاست کا جاؤ خود ہی الائنسز بناو ملک چلاو ملک کو اگر لے ڈوب ہوگے تو خود ہی لوگ تم لوگوں کو باہر نکال دیں گے اقتدار سے اس ملک کے عوام خود ہی آپ کو باہر نکال دیں گے لیکن ایسا نہیں ہے بدقسمتی سے ایسا نہیں ہے جو گراؤنڈ ریالیٹی ہے اور میں آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں اور پھر کئی لوگوں کو اچھی لگتی ہے کئی لوگوں کو بری لگتی ہے لیکن ایسا ہے آگے گر چلتے ہیں آہ وہ جو بکٹی صاحب آہ ہے سرفراز بکٹی صاحب نگران مزیر داخلہ انہوں نے وہ مہر بہاری صاحبہ کے پروگرام کے اندر کہہ دیا وہ میں ان کو جتا میں ان کے بیان کو دیکھ پایا وہ کوئی ایسا بیان نہیں تھا جس سے ایک مسلم لیگ نون مڑی سیخپا ہو گئی کیلئی یہ ہو گیا وہ ہو گیا دیکھیں اگر اصولی بات کی جائے تو میاں نواز شریف واپس آ رہے ہیں اگر عدالت انہیں پیش ہونے تک کے لیے کوئی ایک موقع حفاظتی زمانہ ٹائپ کو چیز دے دیتی ہے تو قانونی طور پر ان کے پاس ہوگا اختیار کے لیے فلانی تاریخ تک مجھے دے دیں میں اکیس کو لینڈ کر رہا ہوں مجھے بائیس تاریخ تک دے دیں جی میں عدالت کے سامنے سرنڈر کروں گا ٹھیک ہے اگر دے دیں گے تو ریاست گرفتار نہیں کرے گی لیکن بغیر کسی عدالتی ریلیف کے ان کو گرفتار نہ کیا جانا وہ تو قانون کی خلاف ورزی ہوگی بے شک میانواز شریف صاحب آئیں فقید وہ کیا کہتے ہیں فقیدل بدنی کونسا مثال فقیدل مثال ان کا استقبال ہو لاکھوں لوگ آ جائیں بلکل آ جائیں لیکن میں تو ایک قانونی بات ہے نا وہ کسی کو بری نہیں لگنی چاہیے کہ اگر ان کے پاس عدالتی ریلیف نہیں ہوگا تو پھر وہ عدالت سے ابسکون کر رہے ہیں ان کو گرفتاری ایک نارمل سامل ہوگا لیکن اگر ان کو مل جائے گا عدالتی ریلیف تو پھر انٹیریر منسٹری کو کیا کسی کو بھی پرابلم نہیں ہوگا وہ آئیں منارے پاکستان جائیں ریلی نکالیں لوگوں میں جائیں کوئی ایشو نہیں اگلے دن عدالت میں وہ پیش ہو جائیں تو وہ مجھے لگتا ہے وہ اور ریاکشن ہے کہا گیا پی ایم ایل این کی طرف سے سب کچھ ہاں یہ بات میں ضرور کہوں گا ہمارے پی ایم ایل این کے دوستوں کے لیے کہ ان کو اب احساس ہوا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے جو تقریر کی وہ ایک بے وقت تقریر تھی اور وہ ایک بے موقع تقریر تھی بے شک بے شک وہ اصولوں کے اوپر بلکل ٹھیک بات تھی لیکن ان کی جماعت ایک انینڈمنٹ کے تحت آہ میاں نواز شریف صاحب ملک سے باہر تشریف لے گئے تھے اب اگر وہ آ رہے ہیں تو ظاہری بات ہے ان کی اس وقت ایک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی قربت ہے اور وہ ایک ایسی سہولت کا سہارا لیتے ہوئے آ رہے ہیں تو یہ بات ان کو بھی ریلائز کرنی چاہیے کہ پھر بھئی یہ اتصاب شعب کی باتیں بہت سے لوگ ہمارے میں کال دیکھ رہا تھا بہت سے ہمارے صحافی جو کہ اچھے تگڑے لوگ ہیں اور اصولی بات کرتے ہوں کہتے ہیں انہی اینکر حضرات جی تجزیہ کرتے ہوئے مشورے دے رہے ہیں کہ فوج کے اتصاب کیے جب بھئی ان کی جنرل باجوا کی اور جنرل فیض امید کی اتصاب کی باتیں نہ کریں دیکھئے بسرد اترام یہ باتیں اب تب کیجئے جب آپ کی پالسی یقصہ ہو یا تو آپ کہتے جی کہ ٹھیک ہے ہم نے جنرل باجوا صاحب کو ایکسٹینشن نہیں دینی یا تو آپ کہتے جی ہم نے کوئی رابطہ نہیں ہے ہمارا اسٹیبلشمنٹ سے ہم اپنی سیاسی قوت پر واپس آ رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے سعودفہ اتصاب کی باتیں کریں جب ایکسٹینشنیں بھی دینی ہیں لائن میں کھڑے ہوکے حاضر بھی ہونا ہے پھر سہولتیں بھی لینی ہیں پھر سب کچھ کرنا ہے یہ میں صرف پی ایم ایل 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 میں سب کی بات کر رہا ہوں پھر چھوڑیں یار پھر رسول کہاں رہ گئے پھر میری آپ کی بات ہے سچی مطلب سیدھی سی بات ہے اب آپ نے کسی سے فیور لینی ہو سب کچھ کرنا ہو تو پھر آپ ہر چیز وہ نہیں کر سکتے ہیں ہاں جی یہ میری مرضی کے مطابق ہے یہ میری مرضی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا لہٰذا یہ صورتحال ہے جی اب جو اس وقت معاملہ یہ ایک تو وہ خامہ پی ایم ایل 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 اس پہ ہوگی ہاں جو چیز آپ کے لیے بہت ضروری ہے آپ کو بتانی وہ یہ ہے میں نے آپ کو کچھ دن پہلے بتایا تھا کہ یہ جیسے ہی آپ کا اکتوبر نومبر یہ مہینے میں نے آپ کو کہا تھا کہ بڑے بڑے عجیب کام ہوں گے کہ لوگوں کو بڑے بڑے لوگ نیب اور ان چکروں میں آئیں گے اس میں پی ایم ایل این کے لوگوں کے نام بھی ہیں اس میں پیپلز پارٹی کے لوگوں کے نام بھی ہیں پی ٹی ای کے لوگوں کے نام بھی ہیں یہ کسی وقت بھی کوئی چیز دوبارہ ری ایکٹیویٹ ہو کے بہت جلد ہو سکتی ہے اور اس سے بہت لوگ حیران ہوں گے لہٰذا یہ چیزیں ذہن میں رکھیں کہ بڑے بڑے لوگ دوبارہ شاید جیلوں میں جائیں یا کچھ ہو اب ایک بات جو میں دیکھی جو نئی جماعت بنانے کی بات ہو رہی ہے وہ میں صرف اتنی بات کر دوں کہ شاید تھا کہان عباس صاحب ہوں میرے بھائی مصطفی نواز کوکر صاحب ہوں مفتا اسماعیل صاحب ہوں گے اچھے پڑے لکھے صاف ستھرے لوگ ہیں بڑی اچھی بات ہے لیکن ان کو بھی بتا ہے کہ ہمارے ملک کے زمینی حقائقی ہیں کہ آپ جو مرضی کر لیں جب تک آپ وہ کہہ دیں تیسری جماعت کی بڑی ضرورت ہے جی آئی پی پی بن گئی خٹک صاحب نے بنا دی ہے یہ استقام پاکستان پارٹی بن گئی یہ تمام پارٹیاں وہ ہیں جو کسی نہ کسی سٹیج پہ جو بن گئی ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ سے مدد چاہیں گی اقتدار میں آنے کے لیے یہ میرے سے لکھ کے لے لیں آپ کسی کو اچھی لگے بری لگے یہ تمام جماعتیں اسٹیبلشمنٹ کو خود کو اسٹیبلشمنٹ کے رائٹ سائیڈ پہ کھڑا کرنا چاہیں گی اور کہیں گی کہ بیٹی ہم پہ بھی نظر کرم ہو ہمارے ساتھ بھی ذرا گفتگو اچھی کی جائے اور ہمارے ساتھ بھی معاملات بیتد کیے جائے مفتہ اسپائیل صاحب نے خاکان ابائش صاحب نے شاید خاکان ابائش صاحب نے یا خکر صاحب نے اگر جماعت بنانی ہے بڑی اچھی بات ہے لیکن اقتدار کا حصول وایا گیٹ نمبر چار بدقسمتی سے چلیں وہ مکمل طور پر نہیں لیکن ان کی سپورٹ کے بغیر نہیں ہو سکتا یہ بات تو لکھ کے لے لیں یہ مجھے نہیں لگتا کیونکہ یہ نئی جماعت اچھے جی آ گئی سب کچھ آ گیا ہو گیا بہت اچھے ہو گئے تو ان میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہ اپنے زہرے بازو پر ایلیکٹیبل بن جائیں گے کم لوگ ہوں گے نا بہت زیادہ لوگ تو نہیں ہوں گے اچھے لوگ پڑے لکھے لوگ میں یہ نہیں کہہ رہا لیکن مجھے لگتا ہے کہ بڑا مشکل ہوگا شاید ان کو میری بات بہت ناگوار گزرے کہ نہیں نہیں یار آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر نہیں آ سکتے یا ان کی مدد کے بغیر نہیں آ سکتے ہم آ کے دکھائیں گے آپ کو سو دفع ہیں جی میں I would like myself to be corrected لیکن اگر میں ملک کی سیاست کو کچھ جان پایا ہوں کچھ دیکھ پایا ہوں تو اس پر مجھے یہی لگتا ہے کہ یہ بڑا مشکل ہوگا بہرحال جی یہ آج کا پہلا ویلوگ تھا انشاءاللہ رات کو آپ سے پھر ملاقات ہوگی آج کی جو عام خبریں ہیں آنے والے دن کے اندر جو کچھ ہونے جا رہا ہے اس پر بھی آپ سے بات ہوگی بہت شکریہ